توفیل بن عامر عرب کے بہت بڑے سردار تھے کافی عرصہ عرب سے بہر گزار کر آ رہے تھے تو جیسے ہی وہ عرب میں آئے تو لوگوں نے بہت زیادہ ڈرائیات ہوں کہا کہ ادھر ایک شخص آیا ہے جو جادوگر ہے وہ جس سے بات کرتا ہے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے تم نے ان کی بات نہیں سننی بلکل بھی ان کی بات نہیں سننی اگر تم ان کی بات سنوگے تو تم پر وہ جادو کا اثر ہوگا اور تم ان کے ہو کر رہ جائے تو انہوں نے روئی لی اور دون اکانوں میں روئی ڈائی لی انہوں نے کہا میں سنتا ہی نہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا وہ تواف کر رہا تھا تو ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس کی نظر پڑھی تو اس نے کہا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تمہیں ہم نے بتایا ہے کہ یہ ایک جادوگر ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال والے تھے تو اس کی نظر پڑھی اس نے کہا میں اس کی بات سنتا ہوں اگر اس نے ٹھیک کہا کوئی ٹھیک بات کی تو میں لے لوں گا اگر اس نے کچھ غلط کہا تو چھوڑ دوں گا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کھیلا تو اس نے پوچھا اینہ ما تکونو یا محمد کیا کہتے ہو محمد کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَحْمَدُهُمْ وَأَسْتَعِلُمْ وَأُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِدَّلَ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا خَدِلَ میرے اور آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے یہ الفاظ لیکن وہ عربی لوگ تھے ان کو عرب عربی زبان کی صحیح سے مجموش تھی ان کی زبان ہی عربی تھی تو وہ بہتر جانتے تھے عربی کو اس نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا یہ کیا کہا تُنے کہ تُنے کیا کہا تیرے ان چند جبلوں میں سات سندر کا پانی پی لیا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بس ایک دفعہ بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ پڑھیں گے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَحْمَدُهُ وَاَسْتَعِينُهُ وَاَؤْمِنُوْبِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّدَ وَمَنْ يُدْنِنْهُ فَلَا عَادِينَ اس نے سنا اور کہا مجھے کلمہ پڑھا مجھے بس کلمہ پڑھا یہ ایسی آواز میں حبت تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایسی حبت تھی ایسا جلال تھا آواز میں ایسا جادو تھا کہ جو سنتا تھا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر رہ جاتا تھا مجھے بس کلمہ پڑھا